اور موت ایشی دے کہ موت دھنگ کی ہو دھنگ کی موت ہاں موت صحیح طریقے پر موت آوے توبہ کے ساتھ استفار کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ موت آوے یہ ایشتن نقیہ و میتتن سبیہ کہ ایسی موت آوے کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ مجھے کہ کسی کا حق میرے اوپر نہیں جن کا حق تاہو دینیا ہے اللہ کا حق تاہو بھی پورا ہو گیا ہے اب کیا آخرت میں جانے کے لئے تیار ہے یہ طریقہ یہ دعا مانگی ہے وہ یہ دعا اس لئے مانگی ہے تاکہ اس کو لوگ اپنے دل دماغ پر لے اس کو لوگ اپنے دل دماغ پر لے کہ زندگی کیسے ہونے چاہیے کہ صاحب ستری صاحب ستری کیا مطلب ہے کہ اللہ کے حقوق باقی نہیں لینے چاہیے اللہ کے حقوق باقی نہیں لینے چاہیے جو حقوق اللہ کے درشے ہیں اس کی ادائی میں اور کوئی گناہ ہو گیا ہے تو کہ اس کی توبہ اس کی توبہ توبہ کرنا فرض ہے اسے نمات پڑھنا فرض ہے ایسے گناہ کیا ہے تو توبہ کرنا فرض ہے عام طور پر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ جس طرح نمات فرض ہے زکاة فرض ہے اس طرح توبہ بھی فرائد میں داخل ہے اگر گناہ کی ہے کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اچھے ماحول میں رہیں تاکہ توبہ نصیب ہو جائے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنتق اللہ وکونو معا سارقین اے لوگو اللہ سے دورو سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو سچے درجے سچوں کے بہت درجے ہیں ابو بکر صدیق بھی سچے ہیں ابو در کے بارے بھی سچے ہیں سچوں کے بہت درجے ہیں مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے ہماری جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی سچے ہیں وہ بھی سچے ہیں کہ کیوں کہ وہ اپنے جانمال سے کچھ نہیں چاہتے اللہ کو چاہتے ہیں آخرت کو چاہتے ہیں تو یہ بھی سچے ہیں ہمت بڑا ہی ہے کہ اپنے کام کو کم تر نہ سمجھیں اپنے کام کو کم تر نہ سمجھیں ایسے حدیثوں میں بھی ہیں کہ کوئی کسی نیکی کو حقیق نہ جانے لا يحقرن نمیر المعروف شیع ولون تلقا خاقع وجہ انتلق کوئی آدمی کسی اپنی نیکی کو ہلکی نہ سمجھیں اگر سے اپنے مسلمان بائی سے خندہ پیشانی سے ہشتے سہرے سے مل سکتا ہو تو یہ بھی کرے کہ یہ بھی نیکی ہے کہ زندگی اس لیے لی گئی ہے حقوق کے ادائیگی کے لیے اور دنیا کو اللہ نے دار الحقوق قرار دیا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے سب سے بڑا حق کس کا ہے اللہ کا حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے پوسا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے حدث کہا مجھے نہیں معلوم ہے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا یہ اللہ کا حق ہے ہاں اس کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور عبادت یہ ایمان کا تقاضہ ہے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان لائے کیا کرو گے کہ اللہ کیا عبادت کریں گے پھر عبادت کی تکمیل کے لیے اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم ہونا چاہیے ہاں ہر ہنر کا ایک علم ہوتا ہے اگر وہ علم ہے تو وہ ہنر آدمی کر لے گا اگر اس ہنر کا علم نہیں ہے تو وہ ہنر کے سندرزی وہ سینے کا علم ہے کہ کپڑا اس طرح سی گیا جاتا ہے اس طرح کٹا جاتا ہے ہاں ہنر کا علم زندگی کی ضروریات کیلئے اس طرح عمال کا علم کہ عمال کو صحیح کرنے کیلئے علم کے بغیر عمال صحیح نہیں ہوتا بعض علم یہ فرض ہے اس کے بغیر وہ عمال ہو گئی نہیں جیسے پاکی پر رہے پاکی طہارت یہ فرض ہے اس کے بغیر نمان نہیں ہوگی حلال کا معنی فرض ہے اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی تو بعض چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ادائیگے لیے بھی اور آپس کے حقوق کے ادائیگے کے لیے بھی نبیوں کو علم دیا ہے ہماری تبدیق میں تیسرا نمبر ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے علم علم و ذکر اس کا یہی مطلب ہے علم و ذکر کا یہ مطلب ہے یہ دیکھو کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے اللہ کے حقوق کے بارے میں بن لوگ کے حقوق کے بارے میں اپنے ذات کے حقوق کے بارے میں اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے اس لئے تبلیغ میں علم و ذکر رکھا یہ خالی گمنے کے لیے نہیں رکھا چیز نمبر گمنے اس علم کا ہونا ضروری ہے جب وہ علم ہوگا تو حق عدا کرے گا نہیں تو رواز کے مطابق عمل ہو جائیں گے رواز کے مطابق عمل ہو جائیں گے حالانا کہ عمل رواز کے مطابق نہیں ہوتا عمل تو طریقے کے مطابق ہوتا ہے رواز علم ہے رواز تو قوموں کی عادتیں ہم کو کہتے ہیں ہر قوم کی اپنی عادتیں ہیں وہ دین نہیں ہوتا بلکہ طریقوں کا نام علم ہے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقے دیئے ہیں وہ طریقے سب سے پہلے عبادت میں آنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کی طریقے معلوم ہو کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے نماز میں کیا چیز فرض ہے کیا چیز واجب ہے کیا چیز واجب ہے اس علم سے وہ نماز کامل ہوگی اسی طرح ہر ذمہ داری نماز ہو زکاة ہو حکم یہ ہے کہ جو طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا علم حاصل کرو تندرشتی ہے تو تندرشتی میں کیا کیا ضروری ہے اس کا علم حاصل کرو آدمی ماندار ہو گیا پہلے غریب تھا تو مانداری کا کیا دین ہے اس کو حاصل کرو تاکہ مانداری میں دین آ جائے تو جن لگی کہ ہر حالت میں دین کا ہونا ایسا ضروری ہے جیسے بدن کا ہر حصے میں روح کا ہونا بدن کے کسی حصے میں سے روح نکل گئی اور سکھ گیا یوں تو یہ حصہ دوسرے حصوں کے لئے مصیبت بن جائے گا کیونکہ کٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے کٹ کے پھینک نہیں سکتے اور فائدہ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی ہے سکھ گیا ایسے ہی میرے روح جو سو اس کا یہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہمارے پاس اس کا علم ہو ہماری دعوت خالی اللہ کے راستے میں نکل جانے کی نہیں ہے بلکہ جس طرح اللہ کے راستے میں نکل جانے کی دعوت ہے ان چیزوں کی بھی دعوت ہے